داتا صاحب نے نا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے اللہ اکبر انداز دے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا دعا ہے بھئی یہ بھی اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے یہ داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا تو ان سے ہونا میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے کھلانا بھی آتا ہے لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے یہ داتا سامنے لکھا ہے فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ دیر پر پیسے نہیں دولت نہیں بلکہ فقری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں تجھے دولت سے محبت ہے اس کا نام فقر ہے تو میرے بھائی ہم لوگوں نے نام ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا یہ ان کا دائرہ نہیں تھا چلیں گے آگے بڑھتے ہیں پانچویں بات داتا گانج بخش علیہ جویری پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نام فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا خاجہ کتب الدین بختیار کھا کے کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خاجہ مہینی دی نجمیری کے پاس گیا تھا تو خاجہ صاحب فرمانے لگے کتب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا یہ کیا ہم نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے کتب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کے بادشاہی معلوم ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اس طرح کپڑے نہ لے کے دے دوں اس طرح کی فقیری کرنا کے فقیری اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ پانچ ہو دے ہی جائے میرے بنی کر دی یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا داتا گنجبک سے لیجویری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے لینے کا مزاج نہیں بنایا فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کرز پکڑنا کرز اٹھانا سنت ہے ضرورت پڑ جائے تو کرز لینے میں منع کچھ کی مجبوری ہے کچھ کو شوق ہے وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں اس سے پانچ ہزار لے کے خرچ کر لیا پھر دوسرے سے پانچ لے کے اس کو دے دیا پھر اس سے پانچ جو لیا تو آپ پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا یہ مزاج نہ بنائے جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی کی دوبارہ بند نہیں ہوتا مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے لوگوں سے مانگتے پھر نہ دنیا داروں سے سوال کرنا اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے پورا باب اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شے اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے ہیں لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج آیا کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آج دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میں نے کتابوں میں ہے یہ بھی یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آجری دی تو موج لگ گئے یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ادھر آب میں دھوں اس نے داس دیئے بندہ بڑا حسین تھا اس پڑا کہنے لگا داتا تیرے بھی صد کے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دی یہ بات کہنے لگا داتا تیرے صد کے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھا دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنے دات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بیجا پولیس والے کو نہیں بیجا جیلر سے نہیں کہ خود گیا جا کے دیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہیں بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی اصل میں ماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب و رسول سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دوگے تو رب تم انا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا عام لوگوں سے اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا راب جلدی راجی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دیں اگر تو چاہتا ہے